بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں ہوں معظم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایلیا کنسلٹنٹ آج کی ویڈیو ایک انتہائی انفارمیٹیو آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے جو اس وقت آسٹریلیا کو لے کے کافی ساری کنفیونس کا شکار ہیں آپ یہ میری ویڈیو لاس تک دیکھے گا اور اب تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آئندہ آنے واری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے سٹوڈنٹس اس چیز کو لے کے پریشان ہیں کہ آسٹریلیا سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا جائے یا نہ اپلائی کریں جن سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن پروسس میں ہیں جن کے سی او ای پروسس میں ہیں یا جو سی او ای آنے کے بعد ویزا فائل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس وقت انتہائی پریشان ہے اس چیز کو لے کے کہ ٹائم چونکہ امبیسی کے اندر کافی لگ رہا ہے تو وہ لوگ اس چیز کو لے کے پریشان کہ ہم اپلائی کریں یا نہ کریں تو میں ان سٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر تو کوئی اس سے بیسٹ آپشن ہے سٹوڈنٹ ویزا کو لے کے لیکن ان میں جو کامن چیزیں ہیں وہ اس میں آپ کے آ کے آئیٹ سکور آ جاتا ہے آپ کے بجٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایڈکیشنل پروفائل ہے وہ کافی میٹر کرتا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا سٹڈی گیپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے سٹوڈنٹس اس چیز کو لے کے پریشان ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا ہم اپنا کیس جو ہے وہ امبیسی سے ویڈراؤ کریں کیا ہم اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ فردر آسٹریلیا میں نہ پروسس کریں کیونکہ یہ سننے میں آ رہے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس وہاں سے آسٹریلیا سے ویڈیوز منا کے بھیج رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ویڈیوز مختلف شیئر کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے حالات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں آسٹریلین سٹوڈنٹس جو ہے ریشو جو ہے وہ اس کی کافی کم ہو جائے گی ویڈیوز کی یا کافی اور ساری اپ ڈیٹس آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ورگ لیمیٹیشنز ہے وہاں پہ آپ کل کو جو ہے وہ پی آر اپلائی نہیں کر سکتے وہاں پہ کورس چیز نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک الگ میٹر ہے آپ فی الحل دیکھیں کہ کیا اگر یہ تمام چیزیں ہوں بھی تو کیا آسٹریلیا سے بہتر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہو کہ اگر آپ کہتے ہیں جی ہم آسٹریلیا نہیں جاتے تو ہم یوکے چلے جائیں یوکے نہیں جاتے ہم کینیڈا چلے جائیں یا یو ایس سے چلے جائیں آسٹریلیا چونکہ ارننگ کے حوالے سے میرے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں میجورٹی سٹوڈنٹس میرے خیال سے نائنٹی پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کا پرپس صرف ایک ہوتا ہے کہ کسے بھی اچھے کنٹری جا کے اور سیٹلمنٹ کا ہوتا ہے کیونکہ اگر انہوں نے ایڈیوکیشن ہی اپنی جاری رکھنی ہے تو پاکستان میں ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی یونیورسٹریز ہیں جہاں پہ وہ اپنی ڈگریز مکمل کر سکتے ہیں تو ان سٹوڈنٹس کو میں کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت بہت سارے کنفیوز ہیں کہ ہم اپلائی کریں یا نہ کریں تو آپ ضرور اپلائی کریں ایڈمیشن دیکھیں رولز جو چینج ہو رہے ہیں وہ کل کو دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے لئے ہوگا آپ کے پاس انٹیک آگے آ رہی ہے مارچ آرہی ہے تو آپ ان کے لئے ابھی اپنا ایڈمیشن پروسس کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ابھی اگر آپ اپلائی نہیں کرتے اور مارچ انٹیک کا ویٹ کرتے ہیں اور انٹیک سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ویزاز تب آ کے دیکھیں اس میں ویزاز کو لے کے میں ایک اگین بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویزاز جو ہے وہ ڈیلے اس وقت ہو رہے ہیں اور ان کی ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ انٹرنیشن سٹوڈنٹس کو لے کے آسٹیلیا کافی سارے رولز جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو وہ اس حد تک ڈسٹرپ کریں دیکھیں جو جینون سٹوڈنٹس ہیں اس کا میں آپ کو ایک اور چیز باتا ہوں کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس آپ سے پہلے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال اور وہ تمام ایشین کنٹریز بہت سارے کنٹریز سے کیونکہ آسٹریلین ویزا اپلیکیشن ہوتی ہے آن لائن آپ نے پورٹل کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے وہاں پہ ڈاکومنٹس سکین کوپیز جو ہے وہ سٹب میٹ کرنی ہے اور بہت سارے کنسلٹنٹ ایجنٹس اور سٹوڈنٹس اپنے ڈاکومنٹس کو ٹیمپرڈ کر کے وہ اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے امبیسی جو ہے وہ آج کل ٹائم لے رہی ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وجہ رہی ہے تاکہ کوئی بھی فیک پروفائل جو ہے وہ ان تک نہ آسکے اس چیز کو لے کے مزید آگے سکتی ہوگی لیکن دیکھیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو جینون سٹوڈنٹس ہیں اسٹریلیا کا مقصد یہی ہے ان رولز کو ٹف کرنے کا کہ وہ کل کو صرف اور صرف جینون سٹوڈنٹس اس کو اپنے پاس بلا سکیں جینون سٹوڈنٹس کیا ہیں ان کے پروفائل ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک سٹوڈنٹ جو ہے جس کے فائی بینڈز ہیں فور پانٹ فائی بینڈز ہیں یا جس کا چار پانچ سال کا انٹر کے بعد گیپ ہے اور وہ سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں ڈپلوما کو لے کے تو ظاہر ہے اس کا کیس جو ہے وہ ویک ہوگا کمپیر ٹو اگر ایک سٹوڈنٹ جو ہے یا کوئی بیسلرز کے لیے جا رہا ہے جس کے آئیڈ سکور جو ہے وہ سکس یا سکس پونٹ فائیو بینڈز ہیں اس کے علاوہ اس کی سٹڈی میں گیپ نہیں ہے اس کے مارکس پرسنٹ ایج جو ہے وہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ یا اس سے اباب ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے انشاءاللہ اس چیز کو لے کے کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا ویزا ریشو بہتر ہوگی میرے خیال سے کہ جب آپ کی اپلیکیشنز کو فلٹر کیا جائے گا اور وہ تمام اپلیکیشنز کو ریفیوز کیا جائے گا یا پھر انہیں ڈنائی کیا جائے گا کہ جو اپلیکیشن انتہائی کمزور تھی آج سے کچھ حرصہ پہلے یا اب تک جو اپلیکیشنز چل رہی تھی میرے خیال سے اس کے بعد آگے آئندہ ایسا نہیں ہوگا صرف اور صرف اپلیکیشنز کو ہی آگے پروسس کیا جائے گا اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کا پروفائل اچھا ہے آپ کا آئیٹس پیٹی سکور اچھا ہے آپ کے مارکس ٹھیک ہیں آپ یونیورسٹی میں یا کالج میں بیشنر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنا کیس جو ہے وہ پروسس کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دلوں میں حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے کیونکہ دیکھیں آپ کو میں اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس آسٹریلیا سے کوئی بہتر آپشن ہے تو ضرور اویر کر لیں میں ضروری یہ نہیں کہتا کہ آپ آسٹریلیا کے لیے ہی پروسس کریں جیسا کہ ہم آسٹریلیا کے بعد یوکے بھی پروسس کر رہے ہیں یورپ میں ہم سویڈن کو ڈیل کر رہے ہیں اور ہنگری کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہمارے پاس آپشنز اور بھی ہیں لیکن میری سٹارٹ سے پہلے دن سے یہی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس کو لے کے کل کو سٹوڈنٹس کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے آسانیاں ہوں دیکھیں یوکے کی لائف اچھی لائف ہے اگر آپ کا آسٹریلیا سے ریفیوزل ہے یا آپ آسٹریلیا نہیں جانا چاہتے ڈسلائک کرتے ہیں آسٹریلیا کو تو پھر آپ یوکے کا سٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ آویل کر سکتے ہیں وہاں اچھا یوکے جانے کا ایک بینیفیٹ میں آپ کو بتاؤں جو میری نظر میں ہے کہ اٹلیسٹ اگر آپ پاکستان میں رہتے وہ کسی بھی اچھے کنٹری کا ویزڈ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو سٹوڈنٹ لائف میں کسی بھی کنٹری کا ویزڈ ویزا آسانی سے کسی اچھے کنٹری کا مل جائے لیکن اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن کے اندر آپ اپلائی کرتے ہیں یوکے میں رہتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی آپ اگر کل کو یورپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں کینڈا کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا کے لیے آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں انتظار نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اپنی اپریل انٹے کے لیے مائی انٹے کے لیے یوکی کا ویزا اپلیکشن ہم سے پروسس کروا سکتے ہیں لیکن میرا پھر اگین یہی مشورہ رہے گا کہ آسٹریلیا حالات جتنے بھی خراب ہوں آپ سٹوڈنٹس کے لیے وہی بیسٹ کنٹری ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ویزا ریشو بھی بہتر ہوگی اور آپ آپ دیکھیں گے ہماری اس وقت مور دن سکسٹی اپلیکشن جو ہے اس وقت امبیسی میں ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ریسپونس آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی ریسپونس آتا ہے تو اس کو لے کے کافی سارا رش بڑے گا اور میں کہوں گا کہ آپ سٹوڈنٹس بجائے اس کے کہ کل کو جب اپلیکشن کا رش بڑے مزید جو ہے الحمدللہ اب لاسٹ ویڈیو سے میں نے شیئر کیا تھا آپ سٹوڈنٹ کے ساتھ اس کو سٹوڈ اور آپ سٹوڈنٹس جائے وہاں پہ جا کے اپنی سٹڈی اور سٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا ورک کر سکتے ہیں مزید آپ کا کوئی قویسٹن ہو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو آسٹریلیا کو لے کے کوئی مائنڈ میں کنفیڈنس چل رہی ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ایلیا کنسلٹنٹ سیٹلائٹ اور حافظ آباد ہمارا آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے میٹنگ کر کے اپنے وہ تمام سوالوں کے جوابات آپ لے سکتے ہیں تینکی سو مت اللہ حافظ